بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ان کوکنگ ویٹھ ہوریا کوکنگ ویٹھ ہوریا میں آج ہم بتائیں گے آمر سپنج رول بہت ہی ایزی ریسپی ہے جنہیں سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے جیزیس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کریں اور مجھے کمین سیکشن میں کومنٹ کر کے بتائیں چلے اب ہم رول بنانا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے بیکنگ شیٹ کو اچھی طرح سے گریز کرنا ہے اس کو ہم نوسترک ویجٹیبل آئل سپریس سے پہلے سپریے کریں یا پھر اس کو آپ بٹر کے ساتھ اچھی طرح سے گریز کر لیں اب بیکنگ شیٹ میں ہم بٹر پیپر سیٹ کر لیں گے اب اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے گریز کرنا ہے گریز کر کے ہم اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کریں گے میدہ ڈسٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے ہم نے ہلا لینا ہے اور پھر جو ایکسس میدہ ہوگا اس کو ہم نے ریموف کر دینا ہے لیکن ہماری جو بیکنگ شیٹ ہے بہلکل تیار ہے اوون کو ہم نے ٹو تھرٹی ڈگری سینٹی گریٹ پہ پری ہیٹ کرنا ہے چلیے اب میں نے سب سے پہلے لیے ہیں ٹو لارج ایکس یعنی کہ ہنڈرڈ گرام میرے پاس ایکس ہیں ہول ایکس اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی ٹو لارج ایک یعک ایک یعک ہمارے پاس ہے فیٹی فور گرام اب ہم نے ان کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے ہم نے اس کو ہائی سپیڈ پہ جو ہے بیٹ کرنا ہے تک اتنا بیٹ کریں گے کہ اس کا جو کلر ہے وہ پیل ہو جائے یہ تھک اور فلفی ہو جائے تک ایبن پانچ منٹ ہم اس کو ہائی سپیڈ پہ بیٹ کریں گے اس پانٹ پہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے شوگر اب اس میں جائے گی ہاف کپ گرانڈیٹڈ شوگر یعنی کہ ہنڈرڈ گرام اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کروں گی بنیل ایکسٹریک ون ٹی سپون اب اس کو ہم نے 5 منٹ اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے کہ یہ تھک اور فلفی ہو جائے ہم نے اس کو ہائی سپیڈ پہ بیٹ کرنا ہے جب تک یہ پیل تھک نہیں ہو جاتی جو ایکس ہیں بہت اچھی طرح سے بیٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون تھرڈ کپ گراؤنڈ آمڈز پیسے وے بادام اور 3 ٹی بل سپون کیک فلور جو آمڈز ہیں وہ ہمارے پاس اگر گرامز بھی لیں تو 35 گرام ہیں اور کیک فلور ہے تو 7 گرامز اگر آپ کے پاس کیک فلور آویلیبل نہ ہو تو آپ اس کی جگہ ٹو ایڈ ہاف ٹی بل سپون میدے میں ہاف ٹی بل سپون کارن فلور ایڈ کریں تو آپ کا جو کیک فلور ہے وہ گھر کے ہی تیار ہو جائے گا اب ان سب چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے میکس کرنا ہے اب اس مکچر کو ہم اپنے بیٹر میں میکس کریں گے چلیں ہاف مکسر کو ہم چنی میں ڈال کے چھان لیں گے اب پہلے ہم اس کو اچھی طرح سے فولڈ کریں گے اب باقی کا بھی اسی طرح چھان کے ہم اس میں ڈال لیں گے اور پھر اس کو فولڈ کر لیں اب ایک باول میں دو پڑے انڈوں کی ہم نے سفیدھی ایڈ کی ہے جو کہ گرام میں دیکھی جائے تو وہ سکسٹی گرام ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی ون فوٹی سپون کریم آف ٹاٹر یعنی کہ ٹاٹری ون گرام چلیں اب ان دونوں چیزوں کو ہم نے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اس میں سوفٹ پیکس بن جائیں اب ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے ون ٹیبل سپون گرن لیٹڈ شوگر اگر گرام میں میر کریں تو یہ بنے گی ففتین گرام اب اس میں وہ ایڈ کر دیں گے اور پھر ہم نے اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اس کی جو پیکس ہیں وہ سٹیپ پیکس بنیں دیکھیں بہت زبردست جو ایڈ وائٹ ہیں وہ بھی بیٹ ہو گئی ہیں اور ان کی بہت ہی سٹیپ پیکس بنیں ہیں چلیں اب ہم نے اس مکسچر کو جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا اس میں تھوڑ تھوڑا کر کے مکس کرنا ہے ساتھ اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ون بے فوٹی سپون سالڈ اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہمارا جو بیٹر ہے بلکل تیار ہیں اب ہم اس کو بیکنگ شیٹ میں ڈالیں گے اور ایڈ ہی پوری شیٹ میں ہم نے بور کرنا ہے اور اس کی جو سرفیس ہے اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے سپیچولا سے سمودھ کر لینا ہے بلکل بھی یہ ان ایون نہ رہے اس کو اچھی طرح سے ہم کر لیں گے اور پھر اس کو اب ہم سکس ٹو سیون منٹ آون میں بیک کریں گے اس کا بیکنگ ٹائم بہت کم ہوتا ہے اب میں نے ایک ٹاول لیا ہے اس کے اوپر پاوڈر شوگر سپرنکل کیا ہے چلیں اب سکس ٹو سیون منٹ ہو گئے ہیں جو گیک ہے وہ بھی اب ریڈی ہیں اب ہم نے سب سے پہلے چھوڑ نائف سے اس کی سائیڈ سے ان کو ہٹا لینا ہے تاکہ کوئی بھی سائیڈ جو ہے وہ شیٹ کے ساتھ چپکی ہوئی نہ رہے ہیں اب ہم نے پاوڈر شوگر کو بھی اس کے اوپر سپرنکل کرنا ہے سپنج کےک سٹیکی ہوتا ہے اس لئے ہم اچھی طرح سے اس کے اوپر پاوڈر شوگر سپرنکل کریں گے تاکہ جب ہم اس کو ٹاول پر انٹھائیں تو یہ ٹاول کے ساتھ نہ چھکیں چلیں اب ہم اس کو ٹاول پر انٹھا لیں گے کیک کو اوون سے نکالتے ہی ہم نے یہ والا سٹیپ کرنا ہے آپ نے کیک کو تھنڈا نہیں کرنا دیکھیں کتنا زبردست جو کیک ہے وہ بیک ہوا ہے اب ہم دیہان سے جو پیپر ہے اس کو بھی ریموف کر لیں گے اب ہم اس سائیڈ پر بھی پاوڈر شوگر کو تھوڑا سا سپنگل کریں گے اور پھر ایک سائیڈ سے ٹاول کو ہم اٹھائیں گے کیک پر رکھیں گے اور اس کو رول کر لیں گے اب اس کو ہم ایک سائیڈ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ روم ٹمپریچر پر آ جائے جب تک کیک ہمارا روم ٹمپریچر پر آتا ہے ہم کریم تیار کر لیں گے ویپ کریم تیار کرنے کے لئے میں نے لیا ہے تین سو بیس گرام ہیوی ویپنگ کریم جو کریم ہے وہ ٹھنڈ ہونی چاہیے اور بڈر فیٹ کونٹنٹ جو ہے اس میں تقریباً تھرٹی فائف تو فورٹی پرسنٹ ہونا چاہیے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے رسپری جیم وہ ہے میرے پاس ون فورت کپ یعنی کہ ہنڈرڈ گرامز اس کو بھی اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اب کریم میں ایڈ کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون گرن لیٹڈ شوگر یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے جب تک کہ اس میں صافٹ پیکس نہیں بن جاتی اس میں صافٹ پیکس بن رہے تھے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی رسپری جیم اس کو مکس کر کے ہم نے پھر اس کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ اس کی جو پیکس ہیں وہ سٹیف ہو جائیں آپ کوئی سا بھی جیم اس میں یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو ہماری جو وپ کریم ہے بلکل تیار ہے اب ہم اس میں سے جو تھوڑی سی ہے وہ پائپنگ بیگ میں فل کر لیں گے اور باقی کی جو ہے وہ ہم کیک پہ لگا دیں گے اچھی طرح سے ہم نے اپلائے کرنا ہے چلیں اب ہم اس کو آہستہ آہستہ رول کر لیں گے چلیں اب ہم اس کو اٹھا کے ہم پلیٹ میں رکھتے ہیں جو رول ہے وہ ہمارا تیار ہے اب ہم اس کی اوپر ٹھوڑا سا پاؤڈر شوور سپنکل کریں گے اور اس کی اب ڈیکوریشن کریں گے اب اس پہ ایڈ کریں گے بادام اور لاست میں اس پہ میں تھوڑی سی رسپیرس ایڈ کروں گی اب آپ لوگ بھی بنائیں اور مجھے بتائیں آپ کو کیسا لگا چلیں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ